اردو کلرز کو دیکھنا ہے تو ایمیزون بھی کسی سے کم نہیں اس کا سمندر میں شامل ہونے کا نظارہ دو سو میل کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے دریائے ایمیزون جنوبی امریکہ کا ایک عظیم دریاء ہے جو ہجم کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا دریاء ہے اس میں پانی کے بہاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمیزون کے بعد ہجم کے اعتبار سے دوسرے سے چھٹے نمبر پہ آنے والے تمام دریاء مل کر بھی اس کے ہجم کے برابر پانی نہیں رکھتے یہ افریقہ کے دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا طویل ترین دریاء ہے دریائے نیل کے بارے میں بھی آنے والے دنوں میں میں آپ کے لیے ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا ایمیزون کی ابتداء جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کے مقام نیو وارڈا مصمی سے ہوتی ہے برہ زیل میں ایمیزون کا تاس جسے ایمیزون تاس کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا تاس ہے جو رگبے کے اعتبار سے پورے بھارت سے دو گناہ ہے دریائے ایمیزون کا پانی بہر اوکیانوس میں گرتا ہے اور بارش کے موسموں میں سمندر میں گرنے والا پانی تین لاکھ موقع میٹر فی سیکنڈ تک پہن جاتا ہے دنیا بھر میں سمندر میں گرنے والے میٹھے پانی کے کل ہجم کا پانچوہ حصہ دریائے ایمیزون سے گرتا ہے دریائے ایمیزون کی لمبائی چار ہزار میل ہے اور دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے دنیا کے میٹھے پانی کا پانچوہ حصہ اس کے کناروں کے درمیان بہتا ہے تقریباً ایک ہزار چھوٹے بڑے دریاں اس میں شامل ہو کر اس کے بہاؤں میں اضافہ کرتے ہیں یہ مختلف مقامات سے سمندر میں گرتا ہے ان تمام مقامات پر مشتمل علاقے کو ایمیزونیا کا نام دیا گیا ہے مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ علاقہ یعنی ایمیزونیا دنیا کے نو ملکوں کے ساحلی علاقوں پر مشتمل ہے مچلیوں کی سب سے زیادہ اقسام دریاں ایمیزون میں پائی جاتی ہیں ایمیزون کے کنارے پائے جانے والے برساتی جنگلات کو دنیا میں سب سے بڑا جنگل کہا جاتا ہے بلکہ دنیا کے ایک تہائی جنگلات اسی خطے میں واقع ہیں یہاں کی ذرخیز آب و ہوا میں عجیب و غریب قسم کے جانور پائے جاتے ہیں ایمیزون کی مکڑیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ پرندے پکڑ لیتی ہیں ان جنگلات میں سب سے بڑی تتلیاں اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام پرندوں کی آدھی اقسام پائی جاتی ہیں جبکہ ماہر حیاتیات کا کہنا ہے کہ پچاس فیصد اقسام ابھی تک بے نام ہے اور ان کے متعلق جاننا باقی ہے یہاں سے اب تک کیڑے مکوڑوں کی آٹھ سو اقسام کو جمع کیا جا چکا ہے بحر القاہل سے زیادہ مچلیاں دریائے ایمیزون میں پائے جاتی ہیں مچلیوں کے علاوہ یہاں بحری گائے کچھویں اور ازدہے بھی پائے جاتے ہیں ایمیزون کے اطراف رہنے والے قبائل زہریلے اور موزی جانوروں کے درمیان رہتے ہیں ایک الگ داستان ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ باہر کی دنیا کتنی تبدیل ہو چکی ہے یہ ابھی تک تیر کمان سے مچلی کا شکار کرتے ہیں بندروں کو اپنی غزا بناتے ہیں باہر کی دنیا کے یہاں قدم رکھنے سے انہیں بہت کم فرق پڑتا ہے جبکہ گنے جنگلات میں بننے والے کئی قبائل شاید ابھی باہر کی دنیا کو جانتے بھی نہیں ہیں جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اس چینل پر میں دنیا کے حیرت انگیز مقامات تریخی حقائق صحت سے متعلق ویڈیوز دلچسپ معلومات اور کڑی دوسرے ٹوپکس پر بھی ویڈیوز بناتا ہوں